اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگ دی ہوگی اور بہت کچھ آپ لوگ کو میری ویڈیو سے سیکھنے کو ملتا ہوگا تو کانلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکون بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا لاس ویڈیو میں ہم نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ہم نے شورٹ کٹ کی جو ہے اے ٹو ایل وہ کیسے یوز کرنے ہیں اے ٹو ایل تک ہم لوگ نے کر لیا تھے آج یہ سیکنڈ پارٹ ہے اسی ویڈیو کا جس میں ہم دیکھیں گے شورٹ کٹ کی ایم ٹو زی ہم لوگوں نے کون کون سے اس کے کون کون سے ہمیں فائدہ ہوگا کون کون سے شورٹ کٹ کی سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان شورٹ کٹ کیس کو ہم نے یوز کرتے ہوئے اپنے ٹائم کی وچت بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کنٹرول پلس ایم جو ہے شورٹ کٹ کی ہے این او پی ٹو آر مطلب آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے یہاں پہ آپ لوگ کو میں بتاتی ہوں کہ کنٹرول پلس ایم جو ہے وہ اگر شورٹ کٹ کی ہم نے یوز کریں تو اس میں پیراگراف سے پہلے سپیس بن جاتی ہے وہ سپیس جو ہے وہ ہم مطلب آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ تھرٹین اور فورٹین کو میں نے جب سکرک کیا کنٹرول ایم پریس کیا تو میرے پر یہاں پہ سپیس بن گی مطلب تھوڑا سا پیراگراف آگے ہو گیا پیراگراف آگے ہو گیا تو اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی لائن یا ورڈ کو آپ لوگ جاتے ہیں کہ اس کے ایک سپیس کے بعد اس کی لائن ہمارے پاس شو ہو تو ہم نے اس کو اس طرح کر لینا ہوتا ہے شورٹ کٹ کی کنٹرول پلس ایم پریس کر دنی ہوتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جو شورٹ کٹ کی ہے وہ کنٹرول ایم ہے کنٹرول ایم کو ہم نے جب پریس کرنا ہے تو مرپس نیو پیج اوپن ہو جانا ہے نیو پیج اوپن کرنے کے لیے ہم نے جو شورٹ کٹ کی huge کی ہے وہ کنٹرول پلس ایم ہے اسی طرح اگر ہم نے چاہتے ہیں آپ کو ہم نے پر آگے پاچھا جیتے ہیں تو اس کے لئے ہم مٹیا کرتے ہیں جو شورٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس او کنٹرول پلس اوپن اوپرس کرنے سے ہم نے پر آانے پاس نیو پیج اوپن ہو جائے گا اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جب نیو پیج اوپن ہوتا ہے نیو پیج اوپشن میں ہمارے پاس آ رہا ہے کہ ہوم پیج کیا ہے نیو اوپن سیو سیو بیس مطلب جو بھی چیز ہم لوگ یہاں پر انپو لینا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس وہ چیز اوپن ہو جائے گی ہم نے اس کلی کونٹ سے کی یوز کی ہے کنٹرول پلس او اس سے ہمارے پاس یہ چیز اوپن ہوگی نیچ ہمارے پاس ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم شورٹ کرکی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پی اگر ہم اپنے ڈاقمنٹ کے پرنٹ لینا ہو تو ہم لے پرس کریں گے کنٹرول پلس پی کنٹرول پلس پی پرس کرنے سے ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہمارے پاس پرسنٹ وینڈو جو ہے وہ شو ہو جائے گی پرسنٹ وینڈو شو ہو جائے گی اس میں ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیٹنگ رہا کرنی پڑت بھی ہے اس کی سیٹک میں آپ لوگوں کو نیکس ایک ویڈیو میں بتا دوں گی کہ ہم نے کس طرح کس فورمیٹ میں اس کے سکیل کونس ہے اس کا لیٹر پیس کے لیے کس طرح ہم نے سٹرٹ کرنا ہوتا ہے نیکس ہم لوگ شورٹ کر کی دیکھتے ہیں کیوں جو ہے یہ اگر ہم نے پیرا گراف کو لیٹھ یہ رائٹ کرنا ہو تو اس کے لیے یوز کرتے ہیں شورٹ کر کی اگر تو آپ کا پیرا گراف پہلے ہی لیٹھ سائٹ پہ ہوگا تو وہ مطلب چینج اس میں نہیں آئیں گے کسی طرف بھی لیکن اگر پیرا گراف میں لیکن اگر پیرا گراف میں وہ لیٹھ سائٹ پہ نہیں ہے رائٹ سائٹ پہ یہ سینٹر پہ ہے تو جب آپ کنٹرول پلس کیوں پریس کریں گے تو وہ لیٹھ سائٹ پہ چلا جائے گا سیم اسی طرح اگر آپ نے کسی ڈاکومنٹس کو سوری سیم اسی طرح اگر آپ نے کسی ڈاکومنٹس کو رائٹ سائٹ پہ الائن کرنا ہو دی rapid 1994 سلیٹ کنید کنید سلیکٹر تیر رائیٹ میں دنیا چاہم پر یہ رائیٹ سلیکٹن پر آ گیا ہے میں اس کو لیے کی پریس کرتی ہوں کنٹرول پلس آر کنٹرول پلس آر کرنے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جیسے کہ اب یہ لیٹ سائٹ پہ ہے یہاں پہ اب یہ رائٹ سائٹ پہ آگیا ہے اب ہم لوگ نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ کی ہے ہمارے پاس کنٹرول پلس ایس کنٹرول پلس ایس جب ہم شورٹ کٹ کی یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس کیا کس طرح کی چینجز آتی ہیں کنٹرول پلس ایس کرنے سے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ڈاکمنٹ سیف ہو جاتا ہے اگر تو آپ کے پاس ڈاکمنٹ آرڈی سیف ہوگا تو اس کا نوٹیفکیشن نہیں آئے گا کہ آپ نے سیف کہاں کرنا ہے یا کس جگہ پر اس کی لیکیشن کیا ہونی چاہیے اگر تو ڈاکمنٹ آپ فرس ٹائم سیف کریں تو آپ کے پاس لیکیشن آجائے گی کہ آپ نے کس لیکیشن پر کرنا ہے اور کس نیم سے کرنا ہے اگر تو اپنے فرس ٹائم یہ کر لیا ہوگا پھر یہ آپ کا چینج ہوتا رہے گا نیسٹ ہمارے پاس جو شورٹ کر کی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے آرڈ پلس شیف پلس ٹی اس سے ہمارے پاس کیا چینجز آئے گی جب ہم ٹی شورٹ کی بورڈ میں جب ٹی کو آرڈ پلس شیف کے ساتھ دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو چینجز آئے گی وہ آئی کی کرنٹ ٹائم کی کہ مطلب اس ٹائم آپ کون سا ٹائم جو ہے وہ اس میں انٹر کرنا چاہ رہے ہیں جیسے جو بھی کرنٹ ٹائم ہوئے گا جس آپ کیا کریں گے آرڈ پلس شیف پلس ٹی پلس کر دیں گے آپ کے پاس وہ ٹائم آجے کا جیسے کہ آپ کنٹرول پس کیوں کہ بلکل سامنے دیکھ رہے ہیں میں نے وہاں پر میرے پاس وہاں پر لکھا گیا لیکن چلیں آگے دیکھتے ہیں یہاں پر لکھے دیکھتے ہیں بلکل ٹی سامنے ٹی کے سامنے یہاں پر میں نے کنٹرول پلس شیف پلس ٹی کیا آپ کو ٹائم نظر آ رہا ہے ٹو پائنٹ ٹو آف کلاف سامنہ جو بھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی لائن کو انڈر لائن کرنا ہو ہائی لائٹ کرنا ہو تو ہم اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے جو شورٹ کٹ کی ہے وہ ہمارے پاس ہے کنٹرول پلس یو کنٹرول پلس یو کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے جس چیز کو انڈر لائن کرنا ہوگا اس کو ہم سلیکٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو آپ کریں گے کنٹرول پلس یو پریس کر دیں گے وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا مطلب اس کو جس بھی لائن کو یہ پیراگرپ کو جہاں پھی آپ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو سلیکٹ کریں گے جتنا بھی چاہیے پھر اس کو کنٹرول پلس یو پریس کر دیں گے پھر اسی طرح آپ لوگ دیکھیں اگر آپ نے چاہ رہے ہیں کہ پیسٹ کرنا تو کوئی بھی چیز کوپی کی ہوئی آپ لوگ پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے شورٹ کٹ جو کی یوز کریں گے وہ ہے کنٹرول پلس بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم پورا ڈاکمنٹ اگر میں کنٹرول اے سلیکٹ کرتی ہوں نا تو یہ پورے ایک پورا ڈاکمنٹ سلیکٹ ہو جائے گا لیکن آپ لوگوں نے یہاں پہ پورے ایک پورا ڈاکمنٹ سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں جسے ہم پیسٹ کو کوپی کرتے ہیں کنٹرول پلس سی سے کوپی کیا اور میں چاہتی ہوں اسی کو پیسٹ کرنا اسی جگہ پہ میں کیا کر دوں گے کنٹرول پلس بھی کنٹرول پلس بھی کرنے سے یہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا کنٹرول پلس بی سے یہاں پہ پیسٹ ہو گیا نیکسٹ ہمارے پر جو شورٹ کٹ کی ہے وہ کنٹرول پلس ایکس ہے اگر کسی document کو آپ جاتے ہیں کسی word کو یا کسی line کو یہ paragraph پوچھاتے ہیں کہ وہ یہاں سے document کے اندر سے ختم ہو جائے تو آپ کیا کر دیں گے control plus x کو press کر دیں گے اسے یہ ہوگا کہ آپ کا وہ word delete ہو جائے گا تو اگر تو آپ لوگ کو اس کو select جتنا چیز کو update cut کرنا ہوگا اسی کو select کرنا پڑے گا پھر اس پہ control plus x press کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا next ہمارے پاس جو keyword ہے وہ ہے control plus y control plus y کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ نے last میں جو action perform کیا ہوگا اس کے against چلے گی مطلب وہی چیز اگر جیسے کہ میں اس کو cut کیا تھا تو میں چاہتے ہوں کہ یہ دوبارہ ویسے کہ ویسے ہی رجے تو میں control plus y press کر دوں گی اس سے یہ ہوگا کہ میرے پاس جو میں نے پہلے action کیا ہوگا وہ ویسے کہ ویسے ہی وہ اسی form میں آجے گا یہاں پہ میں نے control plus y کیا تو میں نے 23 میں اس کو cut کیا تھا تو دیکھیں آپ cut ہو گیا ہے تو اب میں اس کو دوبارہ paste کر دیتی ہوں اسی طرح next ہمارے کی shortcut key میں ہے control plus z اگر کوئی بھی action آپ نے جاسے کچھ چیز کو delete کیا ہو کچھ چیز add کی ہو یا کچھ بھی documents کے اندر جو آپ چاہتے ہیں کہ اب یہ بھی mistake کسی قسم کی آئی ہے وہ under ہو جائے تو آپ کیا کریں گے control plus z کر دیں گے اس سے آپ کا واپس وہی replacement ہو جائے گی جو پہلے سے ہوگی کسی قسم کی اس میں وہ changes نہیں آئے گی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس comment کر کے comment section میں ضرور بتائیے گا next ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ next ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو